اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسبر صدق اللہ اللہ وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک واسحابکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلیم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم منزہن ان شریکن فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکرہو روح لینفوسینا محمد شکرہو فردن علی الامامی ربی صلی و سلیم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منوں دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین والمعسومین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآسحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتو ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گاؤں رسول شریف میں آج کا یہ اجتماع محترم صوفی محمد عظم جلالی صاحب زید شرفہو کہ لختِ جگر محمد معاز بیگ مرہون کے ختمِ چہلم شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات اللہ جلالہو مرہون کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور ہم سب کی دعا مرہون کے حق میں قبول فرمائے محترم صوفی محمد عظم جلالی صاحب امام علی شنت حافظ الحدیث امام الاسد حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدیسہ سیرالعزیز کے خصوصی مریدین میں سے ہیں حضرت اقدس حضرتِ پیر سید محمد مذر قیون مشہدی قدیسہ سیرالعزیز کی شفقتیں بھی ان پر مسلسل رہیں بندہ ناشید اس وقت مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ عزویہ بکی شریف میں شعبہ حفظ میں طالب علم تھا جب سے میں صوفی صاحب کو جانتا ہوں آپ کے فرزندِ اور جمن جو یہاں سٹیج پہ سامنے بیٹھے ہیں یہ میرے حفظ کے کلاس فیلو ہیں اور اسی رسپس سے آج میری یہاں آزری ہو رہی ہے کیونکہ یہ بھی حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے فیض یا افتگان ملسے ہیں اور بندہ ناشید بھی انہی کے در کا گدا ہے اور انہوں نے صرف یہاں قرب و جبار میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو بھرند کیا اور آج شدید طفانوں میں بھی حق کا جھنڈا لے کر چلنے والے انہی کے منحج اور انہی کے فیض کے پروردہ ہیں اور دنیا شرق و غرب میں کہہ رہی ہے اے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا پیکر علم و امامت ذات تیری مرحبا نقش بندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن حضرتِ کیلہ نبی کے نور سے پا کر زیا فیض نے تیرے نہ چھوڑا کوئی قریہ و مقام علم سے تیرے ہیں جاری آج چشم جا بجا یوسی نسبت کا اثر ہے کہ اجتماع میں کثیر تعداد میں ائمہ خطبہ علماء و مشایخ موجود ہیں بندہ را چیز ختم شریف چیرم شریف کے موقع پر جو دنیا سے چلے گئے محمد معاذ بیگ رحمت اللہ ان کے جانے سے ہمارے لیے جو عبرت اور پیغام ہے اس کو ارز کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ترین زندگی ہو اور یہ سب کو یقین ہے کہ کسی نے بھی یہاں بیٹھنی رہنا سب نے باری باری پہ جانا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے لیکن وہ موت انسان کے لیے باعث سعادت ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ جنت میں پہنچے اور اس کی زندگی اللہ کے دربار میں مقبول و منظور ہو جائے کامیاب زندگی کس شخص کی زندگی ہے بڑے بڑے فلسفر سکالر اور مختلف مذاہب کے پریچر اپنا اپنا نکتہ نظر پیش کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اللہ کا لارائب قرآن مجید اس کے اندر رب ذو جلال نے ہمیں کامیاب زندگی کا لاحہ عمل عطا کیا خلق کائنات جلل جلال ارشاد فرماتا ہے والحسر محبور مجھے آپ کے اہد نبوت کی قسم ان الانسان لفی خسر ہر انسان ہی خسارے میں ہے اللہ 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 آمن وعمل الصالحات وطواص بالحق وطواص بالصبر سب خسارے سے مستثنہ کون ہے فرما وہ انسان خسارے سے مستثنہ ہے سب سے پہلے جو صاحب ایمان ہو دوسرے نمبر پر وہ آمال صالحہ کرتا ہو تیسرے نمبر پر وہ نیکی کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اوروں کو بھی نیکی کی دعویٰ دیتا ہو اور چوتھے نمبر پر جب امر بالمعروف اور نہین المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے رد عمل میں مسیبتیں آ جائیں تو وہ اس پر سبر کرنے والا ہو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ خالق کائنات اللہ جلال ہوں نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا ہے ایمان اللہ کا خصوصی فضل ہے جس کی بنیاد پر انسان کو ایک ایسی زندگی ملتی ہے جس پر کبھی بھی وفات نہیں آتی اور فیام میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی وہ ہے جو ہماری اور حیوانوں کی مشترکہ اس زندگی میں چلنا پھرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سب چیزیں اس کے علامات میں سے یہ جیسے ہم سب کچھ کرتے ہیں ایسے ہی حیوانات بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں اگر چھ پھر نتیجہ تن جا کر ہر ہر وصف میں زمین و آسمان کا فرق مگر وہ زندگی ہے کہ جو صرف کلمہ اسلام پڑھنے سے ملتی ہے اور جب وہ نکلے تو وہ زندگی ختم ہوتی ہے جو ہماری اور حیوانوں کی مشترکہ زندگی ہے وہ زندگی پھلپی پر قرار رہتی ہے جو اہل ایمان کو کلمہ اسلام پڑھنے کی بنیاد پھر اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے ایک بڑی ہستی کی دو حالتوں کا ذکر کیا وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 چچا بھی ہیں اور سید شہدہ بھی ایک زمانہ ان کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کا تھا اور دوسرا اسلام قبول کرنے کے بعد کا قرآن نے ان دونوں زندگیوں کا تقابل کیا کہ کلمے سے پہلے وہ کیا تھے اور کلمے کے بعد وہ کیا تھے یہ تقابل اس لیے کرنا پڑا کہ ان کی دوستی ابو جال سے تھی اور پھر اس دوستی کو چھوڑا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 انہیں اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ علیہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ اسلام کے شیر کے لقب ملا ابو جال کے چیلوں نے کہا یہی حمزہ تو کل تک ہمارے ساتھ آج یہ فضلتیں کے ہاں سے آگ ان کا یہ اسرار تھا کہ ابو جال اور حمزہ ایک جیسے تو اللہ نے آیت نازل کی اوہ من بخار جم من ہا فرما ہوش کرو کیا تم دونوں کو برابر سمجھ رہے ہو کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا ایک طرف وہ ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور دوسرے طرف وہ ہے جو اب بھی مردہ ہے زندہ کسے کیا حضرت حمزہ کو اور اب بھی مردہ کون تا وہ اب جال اللہ نے فرمایا کوئی ہوش سے فیصلہ کرو یہ برابر نہیں ہے اب جال اب بھی مردہ ہے اور حمزہ کو ہم نے اس وقت زندہ کر دیا ہے فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اس کو زندہ کیا تو کیا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ نہیں پڑا تھا تو کھاتے پیتے نہیں تھے چلتے پھرتے نہیں تھے اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے کیا زندگی نہیں تھی کیا وہ واقعی مردہ تھے نہیں یہ زندگی وہ جو رب نے ہیوانوں کو بھی اتا کر رکھی ہے یہ زندگی تو تھی مگر مور ایمان والی زندگی نہیں جتنے بھی انسان بڑے سے بڑے مناسب پر کیوں نہ ہوں اگر وہ مومن نہیں تو موبائل مردہ ہیں چلتے پھرتے مردہ ہیں اور اگر مومن ہیں تو اللہ نے ان کو پھر ڈبل زندگی عطا کر رکھی ہے ایک زندگی وہ جو چلنے پھرنے والی ہے اور دوسری وہ کلمہ جس کلمے سے حضرت امیر حمز رضی اللہ تعالی نے زندہ ہوئے اور انہیں روشنی ملی اسی کلمے سے رب نے ہمیں بھی زندگی عطا فرمائی اگرچہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے مگر کلمہ تو ہم نے بھی وہی پڑھا اس بنیاد پر ایمان سے زندگی وہ پہلے مردہ کہا جا رہا تھا اگر ایمان نہیں تو جس وقت ایمان آ جاتا ہے روح نکل بھی جائے تو پھر بھی اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشم و نماء کے واسطے بیتاب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلان کو دفن بیج گلاب کے پھول کا بیج اگر کاشت کر دیں تو کہو گے کہ دفن ہو گیا یا ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا تخم گل کی آنکھ پھول کے بیج کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے مٹی کے نیچے جس کو نیند نہیں آتی کس لیے نشم و نماء کے واسطے بیتاب ہے سردی مرکج سے بھی افسورت ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز گھو سکتا نہیں ہی لہد اس قوت آشفتہ کی شرازہ بن ڈالتی ہے گردن گردو میں ہی اپنی کمن موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے یہ مومن کی موت اور اس کے بعد اس پہ مرتب ہونے والے اثرات لہذا جس وقت یہ زندگی ہمیں مؤثر ہے اللہ تعالی سب کو ایمان پر آخری سانس تک برقرار رکھے تو موت آ جانے کے بعد بھی اس کے فیوز و برکات عام مومن کے لحاظ سے بھی قرار رہتے اس لئے کہا گیا کہ قبر المؤمن روض تم من ریاض الجنہ مومن غوث قطب عبدال یا بڑی شان والے لوگ وہ ان کے قبر تو قبر رہی عام خاص مقام کے وہ حامل ہیں ان کی خاص قبریں ہیں عام مومن جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آپ کے نخت جگر آپ سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اہل سنت عقیدے پر انسان ہو اگرچہ وہ کوئی زیادہ بڑے آمال سالحہ رکھتا نہیں لیکن عقیدہ اس کا بالکل کریر ہے فرمایا کہ اس کی قبر بد عقیدہ کی قبر کے مقابلے میں کروڑ ہا درجے بلند مقام رکھتی ہے کہ بد عقیدہ کی قبر ایک کھنڈر اور ویران جگہ ہے اور اس مومن کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ کراد دیا گیا ہے ایمان ہر چیز پر مقدم ہے اور اس کا پیپر پاس کرنے کے لیے دنیا بھر کے مذاہب کے مقابلے میں اسلام شرط ہے اور اسلام کے چھتری کے نیچے گسے ہوئے دو نمبر لوگوں کے مقابلے میں اہل سنت ہونا شرط ہے جب یہ عقیدہ پیپر انتحان اس کی چھٹی نہیں جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک کام کیے یہ جو اعمال سالحہ ہیں ان کا اتنا فیض ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی وعظم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم انشاد فرماتے ہیں یہ اس جہان کی خبر ہیں جو ہم جب تک موت کا ذائقہ چکھن علیہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کے رسول علیہ سلام نے اپنی علوم غیبیہ کی وجہ سے یہ پہلی بتا دی اور جس وقت مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے یعطی یہ ملاکان اس کے پاس دو فرشتے آتے یج لیسان ہی اس کو بٹھاتے تو آج روح روفی جیسا دی اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کی گنجائش نہیں جو خود حدیث صحیح میں موجود روح لوٹنے کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا اس کے بعد جب سوالات کا مرحلہ مکمر ہو جاتا وہ ایک علیدہ مضمون ہے کون کون سا سوال ہے کیا اس کے جوابات ہیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یا تیہ رجل قبر میں ایک مرد آتا ہے احسن الوج حسن السیاب طیب الری اس کا چیرہ بہت خوبصورت ہے کپڑے بہت اچھے ہیں اور اس سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے وہ قبر میں آ کر قبر والے کو دلہ سا دیتا ہمدردی کرتا اور اس کا سہارہ بنتا اور اتنی بڑی آفر کر دیتا ہے خوش ہو ہے اب شیر بللہ جو بھی تجھے خوش کرے وہ خوش خبری میرے پاس ہے میں تجھے آج مایوس نہیں ہونے دوں گا خوش ہو جا ہم اس خوش خبری سے جو چیز بھی تجھے درکار ہے میرے پاس وہ ہے میں دے سکتا ہوں اور میں اس کی خوش خبری دینے آیا یہ دن تھا جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا تو وہ قبر والا جو پہلے منکر نقیل ان کے سوالات کے مرلے سے گزر چکا جسے یہ موقع بھی ملا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اشارہ کر کے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ کون ہیں اور یہ کہہ رہا تھا غم حجر میں موت کا منتظر تھا سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے انتظار میں تو ساری زندگی گزاری ہے یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب اس کے بعد یہ آنے والا آیا اس مرحلے کے بعد حسن کہ تجھے قبر میں جو چاہیے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں تو خوش ہو جا تو نہ خوش نہ رہے مایوس نہ ہو میں تجھے خوش کرنے آگیا ہوں تو قبر والا پوچھتا ہے سرکار دو عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو یہاں تو صرف میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو سکتی تھی اور وہ سہانہ موسم میں نے دیکھ لیا اور تو کوئی یہاں آنے نہیں سکتا تم کیسے پہنچ گئے ہو اور پھر اتنی بڑی آفر کر رہے ہو بتاؤ تم تارف کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ قبر میں نورانی چہرے والا جو آیا ہے اور ہر ڈیمانڈ پھوری کرنا چاہتا ہے وہ اپنا تارف ان لفظوں سے کراتا ہے آنا عاملو کا صالح قبر والے میں تیرا نیک عمل ہوں میں تیرا تقوی ہوں میں تیری نماز ہوں میں تیرا روزہ ہوں میں تیرا حج میں تیری زکاة ہوں میں تیری عبادت میں تیری طلابت قرآن ہوں میں تیرے لبکت رود و سلام ہوں تو نے زندگی میں مجھے وقت دیا تھا آج میں تجھے وقت دینے کے لئے پہنچا ہوں جب تیرے یار بھی نہیں آ سکتے تیری رشتہ دار بھی نہیں آ سکتے کسی کی یہاں پہنچ نہیں ہے لیکن مجھے رب نے یہ مقام دیا ہے کہ میں تجھے مایوس نہیں رہنی دوں گا میں تجھے تنہا نہیں رہنی دوں گا تو جو مانگے گا میں دے دوں گا یہ ہے ایمان کے بعد عمل سالے کا مرتبہ کافروں میں اور مومنوں میں فرق کیسا ہے ایمان کی بہار علیدہ عمل سالے کی بہار علیدہ اور اس کے ساتھ جو اپنی زندگی میں انہوں نے کیا یہ وہ ہے اور اسلام میں تو پچھلوں کی طرف سے بھی تہائف پہنچتے ہیں بہکی شعب ایمان کے اندر یہ حدیث شریف ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا قَلْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ امی طور پر میت کا حال قبر میں یوں ہوتا ہے جیسے دنیا میں کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو پورا نہ دوبا ہو اسے امید ہو کہ کوئی مجھے پکڑے تو میں بچ سکتا ہوں نہیں پکڑے گا تو ڈوب جاؤں گا قبر میں جا کے پھر اس کو یہ سامنا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں یہ تیری میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی نہ ٹیکنالوجی بتا سکتی ہے وہاں جا کے پتا چلے گا اور اس وقت پھر یہ بات کرنے کا موقع نہیں ہوگا کرو سلام ہو نگاہ نبوت کو کہ جنہوں نے سب کچھ دیکھ کے پہلے ہی اپنی امت کو باخبر کر دیا ہے فرما جس وقت وہ غریق کل غریق ڈوبتے ہوئے کی طرح المتغبیس یو کسی حامی اور فریاد رس کو آوازیں دے رہا ہو کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں میرا ہاتھ پکڑو اگر وہ مومن ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہاتھ وہاں بھی پہنچ سکتا ہے بچانے کے لئے اور اگر پچھلے اس کے مومن ہیں تو وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کی روشنی میں یہ اجتماعات منعقد کیے جاتے سرکار فرماتے ہیں ینتظرو اسے قبر میں انتظار ہے کیا بھائی کا بیٹے کا باپ کا دوست کا کس کا انتظار ہے ینتظرو دعوہ اسے قبر میں دعا کا انتظار ہے وہ صاحب ایمان گزرا ہے وہ پیچھے مسلمان مستدار چھوڑ کے گیا ہے وہ وہاں انتظار کر رہا ہے کہ میں ڈوب جاؤں گا دعا ایسی پاور ہے کہ اگر پچھلوں نے مانگی تو مجھے دوبنے سے وہ دعا بچانے گی ینتظرو دعواتن وہ دعا کا انتظار کرتا ہے خوش نصیب ہیں وہ جو خود بھی دعا ہو تو ان جانے والوں پر کیا گزرت ینتظرو دعویٰ دعا کا انتظار کر رہے ہیں کس دعا کا کون کرے گا دعا کے لحاظ سے جس پر یہ فوائد مرتب ہو رہے ہیں وہ کوئی خاص کوٹانے کے زمانے کا غوث کرے کتب کرے وہ تو مزید بڑی دعائیں اسے کس کا انتظار ینتظرو دعویٰ تلحق ہو اسے پچھلوں کی دعا کا انتظار کہ جو اسے لاہق ہوا کہ کس کی من ابن اگر اس کا کہ والے صاحب زندہ ہے تو اسے انتظار ہے کہ میرے اپا جی دعا کریں گے اور امی زندہ ہے تو اسے انتظار ہے کہ میری امی میرے یہ دعا کریں گے یہ خصوصی رشتہ دار چند ان کا اس حدیث میں ذکر ہوا اس کو انتظار ہے فائدہ لاہق تھو کانت حب الیہ من دنیا و ما فیہا جن کے پچھلے دعا کرتے ہیں اور دعا پھر پہنچ جاتی ہے لاہق ہو جاتی ہے کبروانہ تو آگے چلا گیا پیچھے سے دعا جا کی اس کو لاہق ہو جاتی ہے تو پھر اس پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں کوئی کیمرہ بتا نہیں سکتا تھا نگاہ نبوت نے فرمایا اگر زندگی میں اسے کائنات کے خزانے دے دی جاتے تو پھر بھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا بعد میں پچھلوں کی دعا کے چند جملوں سے خوش ہو گیا ہے اور فرمایا کہ جانے والوں کی زندوں کا توفہ یہ دعا ہے اللہ اس دعا کی وجہ سے پہاڑوں جتنی امثال جبال ایک جبل بھی بہت پہاڑوں جتنی رحمتیں پچھلوں کے کہنے پر ان کا اللہ کے دربار میں یہ مرتبہ ہے کہ مومن کے وارث ہیں اس کے پسماند اجتماعی طور پر دعا کا اس لئے احتمام کیا جاتا ہے صحیح مسلم میں ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدار سونہ بینہم اللہ نظرت علیہ مستقین وغشیت الرحم وحفت الملائک وذکر اللہ فی من اندہ اس امت کی بڑی شان ہے اور یہ امت دعا کی وجہ سے بھی پہلی امتوں سے ممتاز ہے اور اجتماع کی وجہ سے پہلی امتوں سے ممتاز ہے اکیلے اکیلے مومن کا بھی بڑا مرتبہ ہے لیکن میریاک علیہ السلام نے فرما قیامت تک روح زمین پر ضروری نہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہی ہو کائنات کے کسی کونے میں شرط یہ ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ مجتمع قوم فی بیت من بھیوت اللہ کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے کٹھے ہو جائیں کیا کریں یتنون کتاب اللہ اللہ کی کتاب پڑھیں ویتدار سون ہوا بینہ ہم اور آپس میں اس کا درست دیں اور لیں انگلیس طرح تلابت ہوئی اور درست قرآن ہو رہا ہے سرکار فرماتے ہیں میری نابدلنے والی حکومت کا ان سب کے لیے یہ اعلان ہے کہ جہاں بھی ایسا ہوگا وہاں چار تمام ضرور ہوں گے نزلت علیہ مسکینہ ان لوگوں کی دلوں پر سکون کی برسات ہوگی غشیت ہم الرحمہ ان کو رحمت ڈھام لے گی حفت ہم الملائکہ فشت آکے ان کا تواف کریں گے وَزَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنِندَهُ اور ان کی حاضری عرشِ پرین پہ لگے گی یہ مقصد ہے فوج صدقان کے لیے اجتماعات با اکیلے بھی قبول ہوتی ہے اور اس کے بھی بڑے فوائد ہے اور لازمی ہے کہ آپ نے فوج صدقان کے لیے سب کریں لیکن جب یہ اجتماع مرقب ہوتا ہے تو پھر خصوصی کوٹا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا ملتا ہے بخشش کا ملتا ہے تسکین کا ملتا ہے سکینہ کا ملتا ہے اور جن لوگوں پہ رب فخر کر رہا ہو فریشتو دیکھو دن کا وقت تھا مصروفیت تھی کام کائی تھا لگر پھر بھی یہ آگے ہیں یہ کتنے عظیم لوگ ہیں تو پھر امید کی جاتی ہے جن پہ فخر کر رہا ہے ان کے مانگنے پھر کرم بھی فرمائے گا کہ جس کیلئے مانگیں گے اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے اور خود مانگنے والوں پر بھی اللہ کی طرف سے انعامات کا نظور ہو جائے اس بنیاد پہ یعنی مومن کی ہر ادا ہی نرالی ہے اس کا دنیا میں آنا اس کا دنیا پڑھنے والوں کے لیے غصر دینے والوں کے لیے تدفین کرنے والوں کے لیے دعا مانگنے والوں کے لیے رب نے مستقل اپنے انعامات سب کے لیے عطا فرما رکھے لیکن سب سے پہلے اپنا عمل ہے آخری سانس تک چھٹی نہیں اور اس کے بعد یہ بھی برحق ہے عصال سواب اور اس میں پھر سب سے بڑھ کر وہ خصوص عصال سواب جو حدیث سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں ابن قیم نے کتاب روح کے اندر اس کو ذکر کیا اور سینکڑوں معاخذ میں وہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دس وقت مومن کا جنازہ پڑ دیا جائے اور اسے فَسَوَّئِتُم عَلَيْهِ تُرَابَ مَتِّتُم ڈال کے اس کی قبر بنا دو فَلِيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ اَخَبْرِهِ تم میں سے ایک بندہ اس کے قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے تدفین کے فوراً بات کھڑا ہو کے کیا کرے سرکار فرماتے ہیں یا سے اس کو پکارے یا کہ کر اس کے بعد اس کا نام لے نام لے کہ پھر اس کی امی کا نام لے یا فلان ابنہ فلانہ تھا اے فلان فلان عورت کے بیٹے یہ کہہ کہ اس کو پکارے مہتسین کہتے ہیں کہ ماں کا رہو میں بڑا گہرہ پیار ہوتا ہے اس لیے یہاں حکم یہی ہے کہ ماں کا نام لے کر اس کے نام کے بعد باپ کا نام نہیں اس کی ماں کا نام لے کر اسی آواز دی جائے یا فلان ابنہ فلان تھا مثلاً یا معاذ آگے ابنہ فلان تھا فلان عورت کے بیٹے سرکار فرماتے ہیں یا سماؤ ولا یجیبو پہلی بار بلاؤ گے سنے گا جواب نہیں دے گا اور دوسری بار یہی کہو یا فلان ابنہ فلان تھا اے فلان فلان عورت کے بیٹے فرمائن نویستوی جالے سا اب قبر بھی سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا پھر تیسری بار اسے کہو یا فلان ابنہ فلان تھا فرمائن اب وہ پورا متوجہ ہوگا اور کہے ارشد نی رحم اللہ مجھے بلانے والے بتاؤ مجھے بتانا کیا چاہتے ہو مجھے کیا گائٹ کرنا چاہتے ہو اس وقت تو رسول پاک صلی اللہ اللہ سلام فرماتے ہیں جب تیسری بار کہہ چکو تو اب اس کے بعد میرا پیغام اسے دو خواہ عرب ہو عجم ہو خواہ وہ دور صحابہ ہو یا پندرم صدی ہو خواہ وہ جانے والا عالم ہو یا جاہل ہو شرط یہ ہے کہ مومن ہو اسے کہو فذکر ما خرجت من الدنیا شہادت اللہ الہ اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم قبر والے میں تجھے ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں یاد کر تو اس عقیدے کو جس عقیدے پر جس عقیدے پر تو نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جس عقیدے پر تو ڈٹ کے آخری سانس پر رہا تو یاد کر کہ تو نے زندگی بھر اللہ کے ایک ہونے کی قواہی دی ہے تو نے زندگی بھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ کی ختم نبوت کی قواہی دی ہے یاد کر قرآن تیرا امام ہے اسلام تیرا دی ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں جب باہر سے تم یہ پڑھو گے تو اندر وہ بھی یہی ورد کرنا شروع کر دے گا قیامت تک کی کوئی ٹیکنالوجی جانے والوں سے رابطہ نہیں کروا سکتی مگر حدیث کسی کا اختراف نہیں ہوا ہر شہر میں ہر زمانے میں وہ اپنی اہد ساڑھے سات سدھیاں گزر چکی تھی اس وقت تک ہر جگہ اس پر عمل کیا جا رہا ہے اگر یہ کام غلط ہوتا تو کیوں صحابہ و تابین اس پر عمل کرتے اور سارے مسلمان لہذا یہ بلکل سچی بات ہے کہ ایسے کہا جائے جب بہر والا پڑتا ہے اندر والا پڑنا شروع کر دیتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اتنے میں منکر نقیر آ جاتے ہیں جنہوں نے پوچھنا ہے من ربوں کا من نبیوں کا اور یہ جب وہ آئے ہیں تو یہ اندر ورد کر رہا ہے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین علیہ السلام میرا رب اللہ ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرا دین اسلام ہے میرا رہبر قرآن ہے یہ جب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں اب یہ ساری اندر کی کاروائی ذرکار کی آنکھ نے دیکھ کر فرمایا وہ حیران رہ جاتے ہیں ہم نے پوچھے ہی نہیں یہ جواب پہلے ہی دے رہا ہے ہم نے پوچھنا تھا مر ربوں کا تو پھر اس نے کہنا ربی اللہ ابھی سوال کی نوبت ہی نہیں آئی اور یہ جواب دیتا جا رہا ہے مسلسل دیتا جا رہا ہے اور چھپ کر ہی نہیں رہا تو وہ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں بتا رب اس کا کیا کرنا ہے ہم نے پوچھا نہیں اور یہ خود بخود یہ پڑھتا جا رہا ہے تو حدیث میں اللہ فرماتا ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جا ہے اب دیکھئے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروقت صحابہ سوال کر لیتے تھے اور یہ صحابہ کا ہم پہ حسان ہے ہم اپنی اکلیں توڑا کے جواب نہیں دے پاتے جو اس وقت سرکار نے جواب دے دیا باقی ساری گفتگو پر صحابہ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں تھا لیکن ایک وجہ سوال کی تھی اعتراض تو تنقید تو تھی نہیں حکمت پوچھنا چاہیے ایسا ہے تو ضرور لیکن کیوں ہے ایسا اگر آج والا کچھ لوگوں کا گھڑا ہوا دین یہ اصل دین ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ محبوب بندہ مر گیا ہے دفن ہم نے خود کیا ہے اب ہم اس کو یا سے کیسے بکارے یعنی جس مسئلک میں یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہو جس میں یا علی کہنا ناجائز ہو یا غوث آزم کہنا ناجائز ہو اگر یہ عدم جواز یا شرک کا فتوہ یہ شروع سے ہوتا تو سیابہ کہتے محبوب بندہ مرا ہوا ہے دفن ہم نے خود کیا آپ فرماتے ہو اس کا نام لو اور یا کہ کہ پکارو وہ غوث کتب بھی نہیں کوئی راما غاما کوئی بھی ہے لیکن مومن تھا کہ یا زہد یا بکر یا خالد ہے فوت ہو چکا تو کیا یہ کہنے سے ہمارا انسلامت رہے گا چونکہ اس وقت تک ایسی امت میں کوئی بیماری نہیں آئی تھی کہ اس سوال کی نوبت آتی اس سے صحابہ آگے گزرے کہ لیکن یا تو پتا چلا کہ ان کا خادم بھی سن سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا اس کو ادراک ہے وہ بوت جیسا نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ سکھ جو ہے وہ کھڑی مورتی کو پوچھتے ہیں اور یہ سننی لیٹی بھی کو پوچھنا چروع جاتے ہیں اس نے دین پڑھا تو کیا شاید چکھا بھی نہیں یا سنگا بھی نہیں بوت میں اور بندہ مومن کی قبر میں زمین و آسمان کا فرق ہے سعی بخاری شریف میں ہے قبر تو قبر رہی جب ابھی میت ڈیڈ بارڈی چار پائی بھی ہوتی ہے سعی بخاری میں متدد باری عدیس آئی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برزخ تو اب سے شروع ہو گئی مٹی سے وہ پردہ نہیں وہ تو بعد کا مسئلہ ہے موت سے پردہ آگیا اس قبر پر لیٹے ہوئے کہ کچھ حالات ہیں جو زندوں کو معلوم نہیں لیکن نگاہ نبوت نے فرما اگر وہ نیک ہو کہتا جلدی کو کیوں لیٹ کر رہے مجھے میرا جنازہ جلدی پڑھ آؤ اگر برا ہے تو چیختا چلاتا ہے کہتا کہا لے جا رہے مجھے کہا لے جا رہے مجھے نہ لے جاؤ اس کو آگے عذاب نظر آ رہا نیک کو آگے ثواب نظر آ رہا نیک کہتا جلدی لے چلو اور سرکار فرماتے ہیں یسمعو سوتہ کلو شئین اللہ الانسان جب جوزے بکریاں بھیڑے گائے اگر سب سنتے ہیں کہ یہ چارپائی والا بول رہا ہے مومن کو نہیں سنایا جاتا انسان کو نہیں سنایا جاتا کیوں اگر یہ سنے گا تو پرداشت نہیں کر پائے گا یہ بہوش ہو کے گر پڑے گا یہ رب کی خدرت ہے ورنہ میری آواز میں چاہوں کہ آجے سنے آجے نہ سنے تو کیسے ہو سکتا سننی ہے تو سب سننی یا نہیں سننی تو سب نے نہیں سننی لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ چارپائی پہ لیٹا بول رہا ہے اور بکریاں چڑیاں سن رہی ہیں انسان نہیں سن رہا یہ علیہ موضوع ہے کہ ہم جنس یا اپنی طرح کا جو صدمہ ہوتا ہے اب گوہ مرا پڑا ہو تو گوہ ارد گرد کائیں کائیں کر رہے ہوتے ہیں مومن کے پہ سینے پہ تو کوئی درد نہیں گزرتا لیکن مومن کے انسان کے مرنے پر انسان کے لیے مسائل ہے فرما اللہ نے کرم کیا کہ یہ نہ سنے اگر سنے گا مخلوق سنے ہی ہے اس کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بھٹ ہے بھٹ سن نہیں سکتا اور مومن بعد از وسال تدفین سے پہلے بھی سن سکتا تدفین کے بعد بھی سن سکتا یہ بھی سوال صحابہ نے نہیں کیا کہ سنے گا کیسے یہ سوال کیا محبوب آپ نے یہ شرط ان کے وقت یاد نہ ہو کوئی پتہ نہیں کس دنیا میں کس کونے پر فوت ہو نہ اس کا کوئی رشتدار پاس ہوگا یا نہیں ہوگا امی کا نام اتنا مشہور نہیں ہوتا تو پھر اس کا کوئی متبادل ہمیں عطا فرما دو کہ امی کا نام اگر نہ یاد ہو جانے والے کی امی کا نام تو قبر کے پاس کھڑے ہو کے پھر اسے کیسے بھلا اس کے نام کے بعد پھر کیا اس کے باپ کے نام کا ذکر کریں یا پھر پوچھنے چلے جائیں دوسرے شہر سے پوچھ کیا یا چند گھنٹے بعد آ جائیں کیا کریں تو میرے آقا صلی اللہ اللہ نے نے فرمایا نہیں دوسرے شہر سے پوچھو یا دیر سے آؤ ہم نے اصل منکر نکیر کے آنے سے پہلے پہلے اس کو تیار کرنا اور باپ کا نام نہیں لینا فرما اس حل اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر امی کا نام نہیں آتا تو بڑی امی کا تو سب کو آتا اس کی چھوٹی امی کا نام نہیں آتا مگر حل حل کا نام تو سب کو آتا ہے فرما اس کو حل کا بیٹا کہ آواز دو اے معاج حل کے بیٹے اے زید حل کے بیٹے میرے جاکر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر بھی بولنا شروع کر دے گا دیکھو کیا شان ہے ہمارے دین کی امریکہ جیسی کرون حکمتیں کسی ایک قبر بھی ایسی نہیں لکوا سکتی چونکہ وہاں کا ایسی امریکہ تیار ہی نہیں ہوتا یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہر اولاد اپنے والدین کے لیے یا مومن اپنے رشتداروں کے لیے اس آج مطروق ہو چکا ہے یہ مرزا محمد معاذ بیک کے چیلم کا ایک لنگر ہے سب کے لیے کہ جب بھی کوئی فوت ہو تو تدفیم کے بعد چلو اگر عربی کے لفظ آپ کو نہ بھی آئیں تو اردو میں ہی کہہ دو پنجابی میں ہی کہہ دو یاد کر اس سکیدے کو جس پر تیری جان نکلی ہے اس طریقے سے نام لے کر جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر دیکھو اس حدیث سے کیسے نکھر کے بات سامنے آگئی کہ مومن موت کے بعد بھی ایڈوانس ہوتا ہے موت کے بعد بھی اس قلم میں اضافہ ہوتا ہے موت کے بعد بھی اس کا ادراک ہوتا ہے ورنہ اذکر ما خرجت آلیہ من الدنیا یہ جو نبوی لفظ ہیں آپ حضرات میں سے جس نے گرہمر نہیں پڑی ہوئی سرف و ناب ٹرانسلیشن عربی کی نہیں کر سکتا تو اسے کوئی خبر نہیں کہ میں کیا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چلے جاؤ یا چھپ ہو جاؤ اذکر ما خرجت آلیہ من الدنیا یہ سرکار کے دین کا کمال ہے کہ بعد از وصال مومن خود بخود عربی میڈیم ہو جاتا ہے اللہ تمہیں لمبی عمر دے اور پھر جب کوئی قبر کے پاس کھڑی ہو کہ یہ حدیث پڑے گا عربی میں تو اس دن ترجمہ وارے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ترجمہ کرے تو تمہیں بتا چلے نہیں تمہیں خود بتا چلے گا اور تم خود عربی میں جواب دوگے منکر نقیر کو بھی ہر مومن منکر نقیر سے سوال عربی میں ہوگا جواب عربی میں ہوگا اگر قبر میں جانے کے بولی تو میری ہوتی تو پھر میں مانوں گا کہ میں ناکام ہوگیا ہوں یہ تو عربی بورڈ آتا اور میں نے عربی پڑی ہوئی نہیں تھی ایسا کسی کو عذر کرنے دیا جائے گا وہاں جا کے مومن کے وارے مزید نیارے ہو جاتے ہیں اس بات پر ہی اپنی بات ختم کر رہا ہوں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی وسال کا وقت تھا آپ رو رہے تھے آپ سے بھائیوں نے بیٹوں نے رشتہ داروں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو فرما موت سے ڈر گئے ہو فرما موت سے نہیں ڈر آسل میں مجھے وہ دن یاد آیا ہے جب میں نے کلمہ پڑھا تھا میں نے اللہ کے رسول علیہ سلام سے درخواست کی ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے بڑی مہربانی کی ہاتھ آگے بڑھایا لیکن میں نے آگے جو بڑھا رکھا تھا میں پیچھے کھینچ لیا وہ اتنے کریم تھے انہوں نے یہ نہیں فرما تفاہ ہو جا کہ تو جیسے میرے کروڑوں کلمہ پڑھنے والے ہیں تم خود کہہ ہاتھ پیچھے کھینچ گیا تم نے نہیں بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ خود تم نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو پھر ہاتھ پیچھ ہوں کر لیا تو کلمہ پڑھوں گا مگر شرط لگا کے پڑھوں گا مشروط کلمہ پڑھوں گا اگر کلمہ پڑھتے ہی میرا ہر گناہ دھڑ جائے تو پھر کلمہ پڑھوں گا ورنہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا تو میرے اکیل اسلام نے فرما اما علمت ان الاسلام یہد نو ما کانا دیتی سب بخشا جائے گا کلمہ پڑھ لو اب اس وقت انہوں نے جو وسیعت کی جو صحیح مسلم میں ہے جو اصل اریجنل پرانا دیر ہے انہوں نے کہا کہ جب میرا جنازہ پڑھ لیا جائے جب مجھ پہ مٹی جال دی جائے اذا دفنتمونی فشنو علی تراب یہ ٹیکس اصل حدیث کا کیونکہ میں ایک چھوٹا سا غلام حافظ الحدیث ہوں یہ ساتھ اس لیے پڑھتا جا رہا ہوں تشریع کا وقت نہیں فرا کہ جب تم نے مٹی ڈالنی ہے تو دو شرط ہیں مٹی ڈالنے ایک تو مٹی باریک ہو بڑے بڑے ڈھیل لینا ہوں دوسرا ڈالتے وقت آہستہ آہستہ ڈالنی ہے کیسے آہستہ فرما جیسے مشکیزے سے جب پانی چھڑکا جاتا ہے تو آگے ہاتھ رکھ کے اس کا جو بہو ہے اس کو آہستہ کرنے کے لیے کے نیچے گڑھا نہ بن جا چھوٹا سا نرمی سے پانی چھڑکا جاتا ہے فرما ایسے باریک مٹی نرمی سے تو میں میری کبر پہ ڈالنی ہے یہ میں کسی بیدتی کی بات نہیں کر رہا یہ میں درے رسالت کے سٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں آج کے وہ مرزا جیلی ملوین جیسے لوگوں کے دین میں تو یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیٹ بارٹی ہو تو مٹی کوئی زور سے ڈالے یا روح جو نکل گئی ہے تو اب برابر ہے لیکن صحابہ نے یہ پڑا ہوا تھا جب ایک شخص کو دیکھا وہ قبر پر یوں ٹیک لگا کے بیٹا ہے اوپر نہیں بیٹا بیٹا سائیڈ پر ٹیک لگائی ہوئی ہے مستدرک للحاکم میرے آکھ علیہ السلام نے فرما کونی پیچھے کرلو لا تقضی صاحب القبر میں صرف زندہ لوگوں کا ہی نبی نہیں میں قبر والوں کا بھی نبی ہوں میرے دین میں انسانی حقوق سب سے بڑھ کر ہے کوئی چلا رہا تھا انسانوں کو کوئی ہڈیاں بات پیشیں کرو کیونکہ اتنا بوجھ بھی زائد ڈالوگے تو قبر والے کو عذیت ہوگی اب وہ بات کے الٹی لیٹی مورتی اور سیدھی مورتی اور یہ دین اور نبی دین فرق کتنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب واضح کر رکھا تھا تو حضرت عمر بن ناسنے کا مٹی اس طرح ڈالنی پھر فرما جب قبر بن جائے تو باغ نہیں جانا اس کے بعد بھی یہ کام ہے دیکھو پرانے دین سے کتنی چیزیں آج چھپ گئیں اور عمل ہو سکتا ہے تو صرف مسئلہ کے اہل سنت پر ہی عمل ہو سکتا ہے جن کو یا رسول اللہ جن کے نزدیک نجائز ہو وہ یا زید یا عمل باری حدیث کیسے پڑھ سکیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی کہنے لگے جب مٹی ڈال دی جائے کبر بن جائے چلے نہیں جانا کیا کرنا سم اقیم حول قبری میری قبر کی ارد گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا حول کا مطلب تپورا ہوگا جب ارد گرد مکمل سب کھڑے ہو جائیں کتنی دیر تک قدرما یلحر جزور و یقسم لہوہ اونٹنی کو پکڑ کے نہر کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹنے تک جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تم نے مجھے دفن کر کے کھڑے رہنا ہے بات کسی بیتتی کی نہیں بات صحابی کی ہے اور صحابہ تو میرے اکھ نے فرما جن لوگوں نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا آگ ان کے قریب نہیں جائے گی بلکہ جن انہیں میرے صحابہ کو دیکھ لیا آگ ان کے قریب بھی نہیں جائے گی ایمان تو عطمر بن آس وقت رخشت سرکار کا دیا ہوا دین بتا رہے تھے اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن فرمایا کہ تم نے کھڑے رہنا ہے کھڑے کیوں رہنا ہے یہ وہی ہتہ ہے تم کہ ہم موضی رسول گئے یہ ہتہ تک کہ زور ہو گئی کھڑے رہنا کھڑے رہنا کھڑے رہنا کتنی دیر تک حتی یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے میں قبر سے مانوس ہو جاؤں تمہاری وجہ سے اگر بہر والا اندر والے کو نظر نہ آئے تو پھر تو چلے جانا کھڑے رہنا برابر ہے یہ کہتا ہے تمہاری وجہ سے میں مانوس ہو جاؤں وَأَعْلَمَ اور مجھے علم آجائے مَعْزَ عُرَاج عُبِهِ رُسُّلَ رَبِّ کہ میں نے منکر نقیر کو جواب کیا دینا تو صحابی کا تو یہ اقید ہے کہ بعد از ویسال علم بھی آتا ہے بعد از ویسال قبر بارہ بہر والے کو دیکھتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے کہ یہ تو میرے رشتہ دار کڑے ہیں سارے میں پردیس میں نہیں میں تو اپنے دیس میں ہوں مانوس ہو جاتا ہے یہ ہے اصل دین اور اس دین کے مطابق جو سارے اس کے جزیات ہیں ان کو مکمل کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت کے مسئلق پر اصل یہ جو جیلمی مرزا ملہون ہے اس برزخ میں دنیا والے قانون نہیں چلتے برزخ علیدہ جان اس کے ذابطے علیدہ ہے اب بخاری کی حدیث ہے کہ قبر والے کو بٹھایا جاتا ہے اس پر وہ نجد کی علماء بھی سر پیٹ کے رہ گئے اور پھر ہمارا موقع ماننے پر تیار ہوئے محمد بن سال عسیمین جیسے جنہوں کو نے اپنا مجدد مانا سوال شرع بخاری میں خود اس نے کیا کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبر والے کو بٹھایا جاتا ہے روح لٹائی جاتی ہے سوالات ہوتے ہیں تو کہتا ہے اب ہم سے انگریز پوچھتے ہیں کہ dead body کو جب بٹھایا جائے تو اس کے بعد تو پھر وہ position جو تھی کفن والی وہ چینج ہو جانی چاہیے کپڑے کو کھچی لگے کہیں سے کہیں سے یا اگر ایسا ہو جس طرح پڑیاں ڈال دی جائیں اور بیٹھنے کی گنجائش ہی نہ ہو قبر اور چھت کے درمیان گنجائش یہ ایک بلشت کی ہو تو کیسے بیٹھے گا تو کہتے انگریز ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے اور ہم نے تدوین کے بعد کئی روز بعد قبریں کھول کے دیکھی ہیں وہ ویسی لیٹا ہوا تھا اور اٹھ کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی تم کیسے کہتے ہو یہ دنیا کی بات ہے اور وہ برزخ کی بات ہے برزخ میں تو سرکار نے فرما وہ تو تم دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے وہاں دیکھنے کے لیے مرنا شرط ہے تمہارے لیے اور مر کے پھر بتانا انکار کرنا تو پھر تمہارا جواب دیں اس پر اس نے سات مثال بھی لکھی کہتا ایک بندہ کہتا موت اور نین نین کیونکہ آدھی موت ہے تو کہتے ہمیں آدھی موت کے فلسفے عقل سے پورے نہیں بیان کر سکتے پوری کے کیسے کریں کیسے کہتا بندہ سویا ہوا ہو گیری نین ہو سکتا اسے کوئی نین میں مار رہا ہو ہو سکتا ہو سکتا ہے نین کے اندر اس پر کیا حالتی ہوں وہ دور رہا ہے اسے کو پیشے سے پکڑ رہا ہے یہ سب کچھ اس میں بیت رہی ہے اور تم اس کے پاس وہ بلکل آرام سے لیٹا ہوا وہ اٹھتا ہے تو کہتا میرا تو آج انہوں نے مار مار کے ستیہ ناز کر دی موت کی کون تولے گا آفیت اسی میں ہے کہ اکل کربا کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین بزرگوں نے دیا اس کی برکتیں ہیں اور وہ قرآن و سنت اصل ماخذ سے چل کر ہم تک پہنچا ہے میری دعا ہے رب زلجلال محمد معاذ بیک کو فردوس میں بلند مقامات فرمائے والدین کو بائیوں بہنوں کو پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی اپنی موت کی فکر کرنے اور تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعواج ان الحمد للہ رب العالمين